بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ہیٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان شمشاد مانگٹ اور آج کی ہماری سٹوری نیب اور بیوروکریسی کے درمیان جو جنگ جاری ہے اس حوالے سے ہے اور پھر حکومت بھی ایک فریق بن کے سامنے آگئی ہے اور نیب نے بھی بالکل اپنا مورچہ سنبھال لیا اور نیب نے دو ٹوک ترکی با ترکی جواب دیا ہے اور ناظرین آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وزیراعظم سے ایک ترین دور ہوا ہے تو دوسرا ترین بہت نزدیک ہوا ہے وزیراعظم کا ایک ترین سے دوسرے ترین تک کا سفر تو جاری ہے لیکن ان کی کارگردگی ابھی تک بہترین نہیں ہو سکی ہے لہٰذا میں آپ کو اس ساری ہٹ سٹوری میں یہ بتاؤں گا کہ نیب کا کیا موقف ہے شوکت ترین کا کیا موقف ہے اور نیب نے شوکت ترین پہ کیا کیا الزامات لگائے ہیں اور نیب کے پاس کیا کچھا شٹا ہے شوکت ترین سے متعلق اور دوسری طرف ہماری جو بیروکریسی ہے افضل لطیف جو چیئرمن سیڈیے بھی رہ چکے ہیں آج کر سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ کیا کر رہے ہیں وہ بھی نیب کے خلاف ایک مورچہ سنبھالے ہوئے ہیں تو ناظرین صاحب سے پہلے شوکت ترین نے اس جنگ کا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ نیب اچھا کام نہیں کر رہی اور نیب کی وجہ سے کئی افسران جو ہیں وہ دستگت کرنے سے کام کرنے سے گبراتے ہیں کہ کل کو نیب کا سامنا کرنا پڑے گا اس کے اوپر نیب کی طرف سے ایک پریس لیز بھی آئی کہ جو شوکت ترین وزیر خلانہ نے جو کچھ کہا ہے اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے بلکہ نیب نے دو قدم آگے بڑھ کے جو کہا وہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ انہوں نے کہا کہ یہ بالکل بے بنیاد اور من گھڑت ہے مسدقہ ذرائے سے معلوم ہوا ہے کہ نیب کا کہنا یہ ہے کہ شوکت ترین اب بھی نیب کے ملزم ہیں وہ نہ صرف آئی پی پیز میں نیب کے ملزم ہیں بلکہ سلک بینک اور اومنی گروپ میں بھی وہ نیب کے ملزم ہیں اور ان کے خلاف تحقیقات جاری ہیں نیب نے یہ بھی کہا ہے کہ جناب شوکت ترین کی بیٹی جو ہے وہ سلک بینک سے اومنی گروپ میں چلی گئی تھی اور یہ وہی اومنی گروپ ہے جس کے جالی اکاؤنٹ پکڑے گئے لہذا وہ تحقیقات جاری ہیں اور چونکہ شوکت ترین کی یہ خواہش ہے کہ نیب کے پریشر کو کم کیا جائے اور وہ اس طریقے سے اس پریشر کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیب کا کہنا ہے کہ ایک منصوبہ بندی کے تحت نیب کو بدنام کیا جا رہا ہے تاکہ نیب کا مرال ڈاؤن کر دیا جائے اور شوکت ترین نے اس حوالے سے وزیراعظم جناب عمران خان کو بھی قائل کر لیا ہے اور اسی لئے وزیراعظم نے بھی کہا ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو اعلیٰ عددار ہیں وہ سرکاری محقموں میں کام کرنے کے لئے اس لئے تیار نہیں ہوتے چونکہ نیب کا خوف ہوتا ہے لہٰذا وزیراعظم بھی چاہتے ہیں کہ نیب کے قوانین میں ترمیم کی جائے اور بیروکریسی کا یہ خوف دور کیا جائے لیکن دوسری طرف جو صورتحال ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں مصدقہ ذرائی کا یہ کہنا ہے کہ نیب کی طرف سے حکومت کے اعلیٰ عدداروں کو یہ اگاہ کر دیا گیا ہے کہ شوقت ترین نیب کی کارگردگی پر سوال اٹھانے سے پہلے اپنے گریبان میں جانکے پہلے وہ یہ دیکھیں کہ خود ان کی ذات پہ کتنے الزام ہے اور پھر وہ یہ دیکھیں کہ اڈیشنل سیکٹری خزانہ امباد اللہ جو اس وقت فراستر انجام دے رہے ہیں وہ کل تک شباہ شریف کے پرنسپل سیکٹری کے عدد پہ براجمان تھے لہٰذا ان کے خلاب بھی نیب میں انکوئری جاری ہے تو نیب کا یہ کہنا ہے کہ شوقت ترین پہلے خود کو سنبھالیں اور پھر نیب پہ الزام لگائیں تیسری طرف سیکٹری اسٹیبلشمنٹ ہے انہوں نے بھی ایک مورچہ سنبھالا ہوا ہے وہ چیرمین ہے سیکٹریز کمیٹی کے ان کی سربراہی میں ایک اجلاس ہوا ہے جس میں نیب کے خلاف دھواندار تقریریں کی گئی ہیں اور یہ کہا گیا ہے کہ نیب جو ہے وہ بیروکریسی کو کام نہیں کر رہے دے رہا ہے جس کی وجہ سے حکومتی کارگردگی پہ اثر پڑتا ہے حکومت پہ آتا ہے لیکن نیب کا یہ کہنا ہے کہ افضل لطیف کی بھی بے پناہ شکایات نیب کے پاس ہیں جب وہ چیرمین سیڈی اے تھے اس وقت ان کی شکایات نیب کے پاس آئیں اور نیب نے ان کی انکوئری جاری رکھی ہوئی ہے اور نیب جو ہے افضل لطیف کے خلاف بھی انکوئری جاری رکھی ہوئے ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ شوقت ترین اور افضل لطیف یہ چاہتے ہیں کہ نیب کو دباؤ میں لاکر اپنے کیسز ختم کرا لیے جائیں اور پھر اللہ اللہ خیر صلی اللہ اور بیورو کریسی کو پہلے کی طرح چھوٹ مل جائے اور جو چاہیں وہ کرتے پھریں ایک اور ذراعہ نے اس بات کی بھی تصدیق کی ہے کہ نیب نے اپنی کارگردگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے پراسیکیوٹر کی تنخواہوں میں اضافہ کی سمری بھی وزارت خزانہ کو بھیجی تھی اور یہ سفارش کی گئی تھی کہ پراسیکیوٹر کی تنخواہ پچھترہ زار سے بڑھا کر ڈیڑھ لاکھ کر دی جائے لیکن وہ سمری ابھی تک وزارت خزانہ کے ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ایک سیکشن افیسر سے دوسرے سیکشن افیسر کے پاس دکے کھاتی پھر رہی ہے اس کا بنیادی الزام جو ہے وہ شوکترین پہ یہ لگا جا رہا ہے کہ شوکترین صاحب یہ چاہتے ہیں کہ نہ نیب کی کارگردگی بہتر ہو اور نہ ہی نیب کے پاس اچھے پراسیکیوٹر آئیں کیونکہ نیب کے کافی زیادہ پراسیکیوٹر جو ہیں وہ مصطافی ہو چکے ہیں کم تنخواہ کی وجہ سے لہٰذا نیب یہ چاہتا تھا کہ ان کی تنخواہیں بڑھا کر اپنی کارگردگی کو بہتر کر سکے لیکن وہ چونکہ سمری کی اپروول نہیں ہو سکی اور نیب کا یہ بھی خدشہ ہے کہ جان بوجھ کے ایسا کیا جا رہا ہے تاکہ نیب جو ہے وہ مزید پراسیکیوٹر نہ رکھ سکے حالانکہ نیب نے نیب پراسیکیوٹر رکھنے کے لیے اخبار میں اشتیار بھی دیا تھا لیکن وزارت خزانہ کی طرف سے بلے ہونے کے باعث اب یہ معاملہ بھی تھنڈا تھار پڑ گیا لہذا یہ تینوں فریق جو ہیں وہ آپس میں دستوں گریباں ہیں تینوں ایک دوسری کو نیچہ دکھانے کی بھارپور کوشش کر رہے ہیں اور مسدقہ ذرائی اس بات کی بھی خبر دے رہے ہیں کہ حکومت اور اپوزیشن چاہتے ہیں کہ نیب قوانین میں ترمیم کر دی جائے تاکہ ایک ایسا محول پیدا کیا جا سکے جس میں بیروکریسی کو کام کرنے کے حوالے سے کوئی اترازات نہ ہوں ایک فریقہ یہ بھی محقف ہے کہ ان یہ اترامیم اس لیے لائی جا رہی ہیں کہ وزیراعظم کے پرنسپل سیکٹری عظم خان جو ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ آنے والے کل کو تاکہ ان کے خلاف کوئی ایسا کیس نہ بنے جیسا کہ فواد حسن فواد کے خلاف بنا ہے جبکہ ایک اور فریقہ کہنا یہ ہے کہ اس وقت واقعیدار الحکومت اور پنجاب میں فواد حسن فواد کا گروپ جو ہے وہ موثر ہے انہی کے سارے ساتھی کام کر رہے ہیں اگرچہ ان پر کیس بنا تھا وہ جیل بھی گئے وہ رہا بھی ہو گئے لیکن ان کی پالیسیاں ان کے سباڈی نیٹ ان کے جو جونئر ہیں وہ آم عودوں پر بیٹھے ہوئے ہیں لہذا نیب قوانین میں ترمیم کروا کے بیوروکریسی یہ چاہتی ہے کہ آئندہ کے لیے یہ راستہ ہموار کر دیا جائے تاکہ بیوروکریسی کا کوئی بندہ اس جال میں نہ پھنس سکے اور جہاں تک وزیراعظم کا تعلق ہے تو انہوں نے فیلحال اپنا وزن جو ہے بیوروکریسی اور شوکترین کے حق میں ڈال دیا ہے اور انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ نیب کے خوف سے افسران کام کرتے ہوئے ڈرتے ہیں لہذا اپوزیشن سے مل کر ہم نیب قوانین میں ترمیم بیوروکریسی ہے وہ مسلم لیگ نون کے دور میں بھی یہی ہوتی ہے اور پی ٹی آئی کا دور آیا تو وہی ہے اور یہی بیوروکریسی پیپس پارٹی کے دور میں بھی تھی اور اس میں سے کئی افسران ایسے تھے جو اب سینئر ہو چکے ہیں پرویز مشرف کے دور میں بھی تھے لہذا اس میں سب سے جو بینیفیشری ہے وہ بیوروکریسی ہے سب سے زیادہ فیدہ بیوروکریسی کا ہوگا نیب سے جان چھوٹ جائے گی چونکہ چیرمن نیب جو ہیں وہ کتوبر میں رٹیر ہو جائیں گے لہذا وہ بھی اپنی جگہ پہ ڈٹے ہوئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنے آخری آور میں بڑے بڑے چکے لگائیں چوکے لگائیں اور پھر ان کا نام یاد رکھا جائے اور آپ کو میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ان کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل میں ریفرنس تین سال بعد کھل گیا ہے تو یہ سارے جو تحفظات خدشات اور یہ ساری خبریں بتاتی ہے کہ نیب بیوروکریسی حکومت بیق وقت رنگ میں اتر چکے ہیں اور لاتوں مکوں گھونسوں کی بارش ایک دوسرے پہ جاری ہے اب دیکھتے ہیں پہلے رہے تو بظاہر بیوروکریسی اور حکومت کا باری ہے اور ہو سکتا ہے جب پوزیشن کا بھی وزن حکومت کی طرف آ جائے گا تو نیب جو ہے وہ بالکل سکڑ کے رہ جائے گی اور نیب کا کردار بھی محدود ہو جائے گا پھر نیب اسی طرح ہوگی جس طرح ہماری ایف ای ای ہے اور ایف ای ای بھی ہماری اسی طرح جس طرح ہماری پولیس ہے اور پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے ادارے پہلے ہی کمزور ہیں مزید کمزور ہو جائیں گے حالانکہ ہمارے وزیراعظم جناب عمران خان کا وی ان یہ تھا کہ اداروں کو مضبوط کیا جائے گا لیکن اب وہ جس طرح انہوں نے پہلے ایک یوٹرن لیا تھا کہ الیکٹیبل ہونا ضروری ہے حالانکہ بائیس سال تک اس سوچ سے وہ متفق نہیں ہو سکے تھے ان کا خیال تھا کہ وہ نئی جنریشن کو آگے لائیں گے لیکن بلاخر ان کو گھٹنے ٹیکنا پڑے اور الیکٹیبل کو لانا پڑا اب اسی طریقے سے ان کا خیال یہ تھا کہ وہ اداروں کو ایف ای ای کو نیب کو پولیس کو موثر کریں گے اور مافیا کا زور توڑ دیں گے لیکن اب صورتحال ایسی ہے کہ ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بیلوکریسی سے اگر کام کروانا ہے تو نیب کو کمزور کرنا پڑے گا اور ایف ای ای کے بھی اختیارات کو کم کرنا پڑے گا اور وہ یقینی طور پر یہ کریں گے جب ان کے اختیارات کم ہو جائیں گے تو پھر مجودہ حکومت بھی ویسی ہی ہوگی جیسی مسلم لیگ نون کی تھی اور پھر سارے حکومتیں ایک جیسی ہوں گی جیسے ماضی میں رہی ہیں لہذا پی ٹی آئی کا بیانیاں بھی کوئی نیا بیانیاں نہیں ہوگا اب دیکھتے ہیں کہ فائنل فتح کس کی ہوتی ہے شمشاد مانگڑ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ